اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ العظیم حسون اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین غلاقبت للمتقین والجنت للمعاہدین والنار للملہدین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفعنا ومولانا بالقاصر عامل وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَضَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِرِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْقِرِ فَزَائِلِهِمْ عَجْمَئِنْ وَنَلْعَنِ الْعَلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَا اصدقُ الصَّادِقِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّهْمَنِ الرَّهِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَا وَكُنُوا مَا الصَّادِقِينَ صلواتِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِرَانِ بزار محترم بہت محدود وقت مجھے دیا گیا ہے اس لئے کہ پچھلے سال آدھر ہنٹہ پہلے مجلس ختم ہو گئی تھی اس سال ابھی میں ممبر پہ آ جاؤں قائد بادر تاخید ہو گئی ہے اس کا بھی تلاح قیاد ہے اور اسی وجہ سے میں جو موضوع سوچ کیا آیا تھا اس کو میں نے تبدیل کیا کہ جلدی سے سمیٹ سکوں رزاکاران حضرات سے گزارش ہے کہ جو لو باہر امام بارے سے ٹہل رہے ہیں ان کو ادھر رہنمائی کریں یا امام بارے کے سامنے اتنی زور بات نہ کریں کہ یہاں ڈشٹرگ ہو ایک سلوات پہے محمد وعالی خدا بند عالم اپنی پاپا پاکیزہ کتاب میں رشاد فرمارا ہے یا ایوال لزینہ ایسا ایبان ایمان اتق اللہ اللہ سے درو وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ وَصَادِقِينَ ان کے ساتھ ہو جاؤ عزیزان محطرم اس آیت میں دو حکم دیا جا رہا ہے ایک خشیت فروردگار تقوی فروردگار اور دوسرے مئیت سادقین مائیک پیچھے کریں تو تھوڑا سہی دیں مائیک پیچھے کریں دوسرے قیادہ عزیزان محطرم لیکن حکم سب کو نہیں دیا جا رہا ہے بہت ہی مخصوص افراد کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے اور وہ مخصوص افراد ہیں مومنین ذہر سے بات ہے کہ اللہ سب کو حکم دے سکتا تھا جب عبادت کے لئے کہنا ہوا تو اللہ عبادت دے رہا ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم کون رب جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا اور عزیزان محطرم اس عبادت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤں یعنی لوگوں سے عبادت کے لئے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرنے کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے اس لئے عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ ظاہر سے بات ہے عابد کی شان یہ ہے کہ اگر خلو سے دل سے فقط نماز پڑھتا ہے تو تنہا ان الفہشائے والمنکر تمام برائیوں سے دور ہوگا منکرات سے دور ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد لیکن نظر محطرم عبادت عبادت کون کرے گا اللہ کون سی عبادت قبول کرے گا جس سے تقوی آ سکتا ہے ظاہر سے بات ہے جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نہ کہلے وہ عبادت کسی مطلب کی نہیں ہلکی مثال دیتا چڑھوں ایک مشرق ایک کافر مسجد میں آکے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اس کی عبادت قبول ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں جب مانتا نہیں تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آئیوالناس اللہ کہہ رہا ہے اس میں شرط ہے کہ پہلے اللہ کو مانو رسول کو مانو اس کے بعد عبادت کرو تاکہ متقی ہو جاؤ لہذا اس کا مطلب جو مسلمان ہو جائے اس کے لئے کہا جا رہا ہے عبادت کرو عزیزان محترم منزل آگے پڑھتی ہے اللہ مسلمانوں سے بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اس لئے کہ مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے ورنہ جیسے اللہ کہہ رہا یاہیواللزین آمنو اللہ کہہ سکتا تھا یاہیواللزین آسلمو اے وہ لوگ جو اسلام لائے اللہ سے دروں لیکن اللہ سے درنے کے لئے حکم نہیں دے رہا ہے اللہ تقویٰ کا زگا زگا زکر ہے لیکن اگر کہیں حکم دیا گیا ہے تو فقط مومنین کو مسلمانوں کو بھی حکم نہیں دیا گیا کیوں کہ مسلمان اور مومن الگ ہیں جی ہاں قرآن میں موجود ہے جب کہا قَالَةِ الْعَرَابُ عَمَّنَّ ایمان کیا ہے ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس شیئے کا نام ہے جو دل میں پہنچ جائے عزیزان محترم زبان سے کہلینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے اور دل سے مان لینا یہی ایمان ہے ایمان کوئی اور بڑی خاص چیز نہیں ہے اس لیے کہ آپ ابھی ایک چیز بتائیں کہیں گے کہ مولانا لوگ پہچانتے ہیں بتاتے ہیں کہ اصول دین کتنے ہیں پانچ ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت اور اس کے بعد جو تھوڑا اور آگے بڑا اسے بتایا گیا اصول مذہب یہ ہے اصول ایمان امامت اور عدل اور امامت اصول ایمان میں سے ہے تو آپ نے تعلیم ولی اللہ کہا ہی نہیں میں رسول سے پہلے کی بات کروا ہوں بھئی مسجد رسول میں ترہ ترہ کے لوگ تھے اس وقت کہا گیا تم ایمان نہیں لائے اسلام لائے ہو جب علی کی ولایت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا آخر بھی پتا کیسے چلے کہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے امامت مومنین میں سے ایک ارض کرتی ہے کہ ہم نے اصحاب کو دیکھا مسجد رسول میں سب رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے مومن بھی رہتے تھے منافق بھی رہتے تھے ہم پہچانے کیسے مومن کون ہے منافق کون ہے ذکر علی ابن ابی طالب کر دیا کرتے تھے ایک سنوات محمد والد لہذا عزیزان محترم مومن کس سے کہا جا رہا ہے مومن سے ظاہر سوات ہے کلمہ وہی تو سب نے پڑھا چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سوال ہے کہ سلمان کا کلمہ کیا تھا ابھی تو کچھ نہیں چُل رہا تھا نا ابو عزیز کا کلمہ کیا تھا مخداد کیا کلمہ کیا تھا ہمار کا کلمہ کیا تھا وہی جو ان لوگوں کا کلمہ تھا وہی ان کا کلمہ تھا کچھ اور نہیں تھا وہ تو جب بلال نے حیالہ خیریل عمل کہا ہے تین لوگوں کے کلموں میں اضافہ ہو گیا ایک سروات رہے محمد والے محمد لہذا عزیزان محترم اس مخصوص گروہ سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو سب کو کیوں نہیں حکم دیا گیا ان مومنین کو کیوں حکم دیا گیا سب سے بڑا سوال یہ ہے تو عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقوی کا فائدہ کسے پہنچنا ہے تقوی کا فائدہ کسے پہنچنا ہے اب ہم سے سوال کیا جاتا ہے مولا یہ کیا وجہ ہے شیطان بہکا دیتا ہے صبح آنکھ کھلی کوہرہ پڑ رہا تھا شیطان نے بہکا دیا نماز میں نہیں پہنچے مغرب کی نماز موزہ کون اتارے جوتہ کون اتارے نہیں توفیق ہوئی ہوتا ہے کیا ہوا شیطان نے بہکا دیا ہمیں چلو پھر پڑھ لیں گے کیا ہوا شیطان نے بہکا دیا تو مولا ہم ہی کو کیوں شیطان بہکاتا ہے سوال کیا مولا سے کہا نہیں تمہیں بھی بہکاتا ہے اور جو دور دور کے مسجدوں میں جا رہے ہیں انہیں بھی بہکاتا ہے بس بہکانے میں فرق ہے تم کو عبادت سے دور رکھتا ہے ان کو عبادت میں الجھاتا ہے انہیں پوچھا یہ کیوں کہا اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ جزا کہاں ملنے والی ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل کی جزا ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے عمل کی جزا نہیں ہے لہٰذا ان کو عمل میں الڈھا دو عقیدہ نہ سوچنے پائیں ان کا عقیدہ صحیح ہے عمل نہ کرنے دو ایک سروات رہے محمد والے اگر عقیدہ جل نہیں ہے دیکھو پیٹا اگر عقیدہ جل نہیں ہٹا دو ایک سروات رہے محمد والے بہت عزیزان محترم تو مومنین کو جزا ملے گی اسی لیے مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈھرو اللہ سے ڈھرنے کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم جلدی جلدی اللہ سے ڈھرنے کا کیا مطلب ہے اللہ سے ڈھرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو حرام قرار دیا ہے اسے چھوڑ دیں جسے واجب قرار دیا ہے اسے عمل کریں یا لفظوں کو بدل کے کہہ دیں کہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ عذابِ الٰہی سے اپنے کو بچا لینا مومن ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عذاب نہیں ہوگا مومن ہیں دنیا میں عذاب ہوگا قبر میں عذاب ہوگا برزخ میں عذاب ہوگا امام نے فرمایا اچھڑے امام نے کہ ہمارا شیعہ ہمارا چاہنے والا سب جنت میں جائیں گے راوی نے پوچھا مولا یہ کیسے اگر گناہ کہتا ہو کہتا بھی وقت گناہ قبیرہ کیا ہو کہتا بھی ظاہر سواد ہے تحجب ہوگا راوی کہتا ہے وہ کیسے مولا کہا ہم شفاعت کریں گے عزیز عالم حضم حدیث یہیں پہ ختم نہیں ہوئی لہذا ہم جری نہ ہو جائیں مولا کہتے ہیں لیکن ڈرتا ہوں کہا مولا وہ کس بات ہے کہا برزخ سے رجتا ہوں کہا یہ برزخ کیا ہے کہا قبر سے لے کے قیامت تک کی مدت وہاں پہ سزا ملے گی لہذا تقویہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو عذابِ الٰہی سے محفوظ کر لیں چاہے قبر کا عذاب ہو چاہے برزخ کا عذاب ہو اب اگر قیامت میں پہنچے تھوڑا بہت گناہ رہ گیا تو ہمارے لیے چودہ آئمہ ہیں جو زمانت کرنے کے لیے شفاعت کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں لہذا جو مومن ہے وہ جائے گا جنت میں لہذا اللہ سے ڈرو برزخ کا انتظام کرو اللہ سے ڈرو قبر کا انتظام کرو اور اس کے بعد کیا کرو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کیوں عزیزان مہترم نماز والے ہیں روزہ والے ہیں کوئی بھی کسی کے ساتھ ہو جاؤ لیکن اللہ نے احساد گروہ بتایا کہ جس کو ڈھوڑنے ہی مشکل ہے تو چلیے جتنے صادق حسین ان کو ڈھوڑا جائے محمد صادق ہیں ان کو ڈھوڑا جائے علی صادق ہے نا سب صادق تو کیا واقعہ صادق ہیں مزیان مطلب سوال ہے صادقین کون ہے تو چلیے قرآن کا ساہم علیہ جائے جنابِ ابراہیم نے کچھ دعائیں کی بھئی جیسے جیسے موردِ امتحان مبتلائے امتحان ہوئے اور جب پاس ہوتے تھے تو ایک دعا مانگ لیتے تھے پہلے آگ میں پھیکے گئے سنیں گے عزیزان مہترم کیا کہا امتحان کی گھڑی ہے نا امتحان کی منزل میں اگر کوئی مدد مانگ لے اللہ سے کہنا ہی ضروری نہیں ہے کہ اللہ مجھے دے ہماری نہیں انبیاء کی فقط خواہش اور دل کی تمنا اللہ جانتا ہے جب آت میں پھیکے گئے فرشتوں میں حل چل ہے معبود ایک معاہد ہے ایک نام لینے والا ہے اور وہ بھی آگ کے ہوا لے کیا جا رہا ہے اسے بچا لے جبرائیل اجازت لے کے آئے جناب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں بغیر اجازت کے بچا بھی تو نہیں سکتی اب پاتے ہونے لگیں آپ کو کوئی حاجت ہے جبرائیل یہ جانتے نہیں اس وقت کیا حاجت ہو سکتی ہے ماں آگ میں جا رہے ہیں اپنے پروں سے بچا لو اس کے علاوہ اور کیا حاجت ہو سکتی ہے جیسے سولی سے جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا جناب ابراہیم تم بچا لو آئے ہو مدد کرنے کے لئے تو پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہے جناب ابراہیم نے بھی کہا ہاں حاجت ہے صدی اللہ علیہ وسلم ایک طالبین پرچہ لکھتے ہوئے کہے ہاں ضرورت ہے ملک کوئی استاد آکے یہ بتا دے امتحان کے حق میں اچھی بات ہے جناب ابراہیم امتحان میں مبتلا ہوئے ملک پوچھتا ہے ضرورت ہے کہا ہاں ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں جس سے ضرورت ہے وہ جانتا ہے اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا یہ ابراہیم کا امتحان تھا اور یہ حسین کا امتحان کربلا میں تھا سیطان نے آواز دی مابود ہم جب سمجھیں گے کہ سورج کی گرمی اتنی ہو جائے جیسے سورج سوال نیزے پر دھمک رہا ہو اتنی گرمی تھی اور سب چیخ رہے تھے حسین ہم حاضر ہیں اجنہ ہیں ملائکہ ہیں قدرت نے بھی آواز دی حسین نے آواز دی ایہا کن عبدو و ایہا کن استعین مابود مدد تجھ سے ہی ہے مگر اس وقت منزل امتحان ہے اللہ سے بھی مدد نہیں مانگی اس لیے کہ امتحان کے منزل یہ ہے کہ مدد نہ مانگی جائے دوسرا امتحان جناب ابراہیم اے عہدہ ملا نا یہاں خلیل ہو گئے اس کے بعد دوسرا عہدہ انی جائلوں کا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا کب بنے امام جب جناب اسماعیل کی قربانی تھی لیکن ازدان محترم لگتا ہے نا لوگوں کے امام ہیں سی جناب ابراہیم جب قربانی کے لیے تیار ہوئے میدان میں پہنچ گئے بچہ لٹا دیا گیا لیٹ گیا اور چھوڑی ہاتھ میں ہے ایک مدوہ بچے نے کہا بابا میرا تڑپنا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا آنکھوں پر پٹی باند لیجی ہے جناب ابراہیم نے آنکھ پر پٹی باند لی چھوڑی چل گئی لیکن جب آنکھ سے پٹی ہٹی ہے تو بیٹا سامنے موجود تھا عزیزو یہ منزل امتحان تھی ابراہیم گھبرا گئے کیا میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا خدرت نے آواز دی ہم نے تمہارے امتحان کو قبول کیا انی جائلوں کا لنہ سے اماما تمہیں ہم نے لوگوں کو امام بنایا عزیزو یہ ایک اسماعیل اے ابراہیم تھا اسماعیل کے آنکھوں پر پٹی بندی تھی ایک اسماعیل حسین تھا اے ابراہیم آکے دیکھو کہیں پٹی نہیں بندی ہے آپ فقط لوگوں کے امام ہوئے حسین پوری دنیا کے امام ہوئے چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو حسین نے حکم دیا ہے تو سب ساکت ہوئے ہیں ایک سلوات کریں محمد والا جیسے جیسے امتحان ہوتا گیا ویسے جناب ابراہیم دعا کرتے رہے کئی دعائیں ہیں بہت سی دعائیں ہیں چونکہ وقت نہیں ہے کہ دعاؤں کا تذکرہ کروں یہ ابراہیم کی دعا کا جواب ہے یہ ابراہیم کی قربانی کا جواب ہے اور بھی بہت سی دعائیں کی ہیں اور اس کے بعد ایک سوال بھی ہے وَمِن زُرِّيَتِ جب امامت کا حدہ ملا اور میری زُرِّيَت تو اللہ نے بھی کہا لَا يَوْنَا لَوْا عَدِ الزَّالِمِينَ عزیز آنِ محترم وقت نہیں ہے کہ ہم صادقین کی طرف لے چلیں اس لیے کہ ہمارا خیال ہے دھیرے دھیرے ہم کو اشارہ بھی کیا جا رہا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے وَمِن زُرِّيَتِ اور میری زُرِّيَت کو اللہ نے کہا لَا يَوْنَا لَوْا عَدِ الزَّالِمِينَ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا چلیے جناب ابراہیم کے دو بیٹے جناب اسماعیل جناب اسحاق جناب اسحاق کی نسل میں جناب اسحاق کو لے کے بارہ نبی اور بارہ نبی ایسے ہی نہیں دو علو العزم رسول جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اللہ نے کیا کہا تھا من ضروریتی جب انہوں نے کہا دعا کی کہا لَا يَوْنَا لَوْا عَدِ الزَّالِمِينَ ظالمین کو یہ عہدہ نہیں پہنچے گا تو عَلَيْا عَضُ بِاللَّهِ خَاقَمْ بَدْحَنْ ان بارہ میں سے کوئی ظالم نظر آتا ہے ماں سب نبی ہیں سب معصوم ہیں سب سچے ہیں سب صادقین ہیں لیکن اس کے بعد امامت کہاں ملی نسلِ اسمائیل میں کیا جناب اسحاق جناب ابراہیم کے بیٹے نہیں تھے جس نسل میں بارہ بارہ نبی آئے ہوں اور دو علو العزم نبی لیکن امامت وہاں نہیں ملی امامت بارہ کی بارہ کہاں ملی نسلِ اسمائیل میں اور جب رسول سے پوچھا گیا کہ امام کون ہوگا تو انہوں نے آواز دی میری فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور اس کے بعد فاطمہ کی اولاد کے بعد من ولد الحسین حسین کی اولاد سے ہوگا عزیزان محترم کیوں کہ امام حسن بڑے بھائی تھے نا تو چلیے جناب اسمائیل کی نسل میں امامت کیوں آئی اور یہاں سے لیتے ہوئے حسین کی نسل میں کیوں آئی پس اسی پر آپ کی ذہمت تمام ہو جائے گی اس لیے کہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے وہ تقریبا قطع مہرا لیکن مسائبہ بھی پہنگا ہے پڑھیں ایک سلوات پہیں محمد علیہ اللہ نے کہا لائے نال حدیث ظالمین ظالمین کی حدہ نہیں ملے گا تو جناب اسحاق کی نسل میں کیوں ہوا نہیں ہوا کوئی امام جناب اسمائیل کی نسل میں سب تو اب سوال ہے کس بات پر یہ امامت مانگی گئی جب جناب اسمائیل کی قربانی کے لیے میدانے منامے لے کے گئے اور قربانی ہو گئی اللہ نے کہا میں نے زبعہ عظیم صحیح سے بدل دیا تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے دعا کی تھی لہذا اللہ نے کہا ابراہیم اس قربانیم کا تعلق فقط تم سے نہیں ہے امامت تو تمہاری نسل میں دھونگا اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا تو جناب اسمائیل سے کہا تھا ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے جناب اسمائیل نے کہا تھا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزرئیے انشاءاللہ ہم کو صادقین میں پائیں گے لہذا عزیزان محترم جتنا شریک جناب ابراہیم اتنے ہی شریک جناب اسمائیل اے ابراہیم تمہاری نسل سے تو دھونگا ظالم کو نہیں دھونگا سب کو نہیں دھونگا لا یو نالاج ظالمین ظالمین تک نہیں پہنچے گا اس کا مطلب ہے جس نسل میں میں یہ عہدہ دوں گا اس میں کچھ ظالم ہوں گے اور کچھ ظالم نہیں ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے وہاں تک عہدہ پہنچے گا تو اسمائیل کی نسل میں کیوں معبود اسحاق کی نسل میں کیوں نہیں آواز آئے شاید کہ جاہل تجھے نہیں معلوم دیکھ قربانی میں جتنا شریک ابراہیم تھے وہ تنہی شریک اسمائیل بھی ہیں اسحاق کا یہاں کوئی تسکلہ نہیں لہذا اسحاق کو نوازہ بالا نبیوں کو دیا لیکن جناب اسمائیل کی نسل میں نبوت تو نہیں آئی خاتم المرسلین ہیں اور بالا امام ہیں ایک سلوات نہیں ہے محمد والے محمد عزیزہ نے محمد جملہ کہا تھا کہ امام بھئی بڑے بیٹے سے نسل کلتی ہے نا کہ امامت امام حسین کو کیوں لی ایک روایت ہے لیکن اس کو نہیں پڑھوں گا فقط جو دلیلِ عقلی لے جاتی ہے امام حسین کی کیوں نسل ہے کیوں نہیں لی امامت آئی اس لیے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے قربانی کو کہا تھا فہد ایناہو بے زبہن عظیم یہ زبہ عظیم کیا ہے مولا کائنات شہید ہوئے وقت نہیں ہے کہ اس پہ بھی کچھ روشن ہی لالوں رسول اللہ شہید ہوئے بس ضرور شہادتین کیا لکھتی ہے اس سے مجھ سے نہیں مطلب ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول کو زہر دیا گیا امام حسن شہید ہوئے بے خطہ مارے گئے آئے ان لوگ یہ خطہ تھی کوئی یہ زبہ عظیم ہے جی نہیں زبہ عظیم کیا ہے کربلا امام حسین کی قربانی زبہ عظیم اللہ نے آواز دی اگر اسماعیل قربانی میں تھے تو جتنے امام ہیں ان کی نسل سے دیا میں نے تو جب فعدہ نہ ہو بے زبہ عظیم کا مصداق حسین ہے تو نسل امامت آگے حسین سے چلے گی حسن سے نہیں چلے گی ایک صلوات پر ہے محمد وعالمہ معبود ہمارا اعتراض ہے امام حسن کو کیوں نہیں دیا ہے کی نہیں ہے عجب نہیں آواز دے خدرت جاہل تجھے نہیں معلوم ہم نے رسول کی نسل بیٹی سے چلائی حسن کو بھی مایوس نہیں رکھا حسن کی بیٹی ہوگی حسین کا بیٹا ہوگا اس سے نسل امامت چلے گی ایک صلوات پر ہے محمد وعالمہ محمد لہذا امامت یہاں آئی جناب ابراہیم دعائیں مانگتے چلے گا اس کی ایک دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ محبود ہمارے آخیر والوں میں زبانِ صدق عطا فرماؤ قرار دے یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے جو جو جناب ابراہیم نے دعا کی ہر دعا اللہ نے قبول کی اور قرآن میں اس کا جواب موجود ہے بھی پہلے ہم نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی یہ بھی رحمت نازل کر یہ دے اور وہ دے اور محمد دے سب اللہ نے قرآن میں فرما یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا ایک ہی دعا سورہ شورہ کی ایک آیت ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرین محبود میرے آخرین کو زبانِ صدق عطا کر اور خدا فرما رہا ہے سورہ مریم میں وَجْعَلْ لَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ ہم نے عطا کیا ان کو بلند زبانِ صدق جناب ابراہیم نے دعا کی تھی خدا نے اس کا جواب دے دیا ہم نے عطا کیا تو عزیز آنِ محترم یہ عطا کہا ہے کسی نے دعویٰ کیا جنابِ عیسیٰ گہوار ایسے کہتے ہیں اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِ الْقِدَابِ وَجْعَلْنِ نَبِيَّ یہ زبانِ صدق ہے یا نہیں کہ سچے ہیں نا چونکہ سورہ مریم میں ہے تو کیا مان لیا جائے کہ انہی کے لئے کہا گیا ہے سورہ مریم میں یہ آیت ہے تو کیا مان لیا جائے جنابِ عبراہیم کے جنابِ عیسیٰ کے لئے کہا گیا ہے جنابِ عیسیٰ نے جب کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے ہمارن نبی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہر نبی ہمارا سچا ہے جیسے آدم نمبرہیم جتنے ہیں تو ایسے یہ بھی سچے ہیں لیکن کہا جنابِ عیسیٰ نے کہیں دعویٰ کیا کہ سچا میں ہوں ہے کہیں دعویٰ نہیں عزیز آنِ محترم کسی نے دنیا میں دعویٰ نہیں کیا اگر دعویٰ کیا تو سنن ابن ماجا کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولاِ کائنات نے آواز دی سنن ابن ماجا علیہ السنت کی حدیثوں کے ایک بڑی محتبر کتاب مولاِ کائنات نے آواز دی انا صدیق الاکبر وانا فاروق الازم وَمَا يُقَالُهَا بَادِي إِلَّا الْقَذَّابِ وَانَا قُرْآنُ النَّاتِقِ میں صدیقِ اَكْبَر ہوں میں فاروقِ آزم ہوں اور اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے ایک سلوات کریں محمد وعالم حمد تو علی کا دعویٰ میں صدیق کیا دنیا کسی کو کہہ دے ہم کسی کے کہنے پر نہیں جاتے جس کو دنیا نے کہا وہ کبھی سچائی کا دعویٰ کر دے تو ہم مان لیں گے بھائی وہ تو خود کہہ رہا تھا ہمیں چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو ہم سے نہیں ہوگا جو یہ خود کہہ رہا ہو ایک سلوات رہے محمد وعالم حمد علی نے فقط دعویٰ کیا اور دعویٰ کہاں سے شروع ہوتا ہے پوری حدیث پڑھ دوں جنابِ عیسیٰ نے کہا کہا تھا انی عبداللہ واتانی القتاب وجہ لنبی علی نے فقط یہ نہیں کہا تھا اور پہلے سے انی عبداللہ واتانی القتاب یہ جنابِ عیسیٰ نے کہا تھا علی نے کہا انا عبداللہ واخو رسول اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میرا بھائی رسول ہے میں صدی کے اکبر ہوں ایک سلواتن ہے محمد وعالم حمد لہذا ایک علی نے دعویٰ کیا دعویٰ بے دلیل قبولِ خرد نہیں بغیر دلیل کے آپ دعویٰ قبول کر لیں علی نے کہا میں کہوں میں رستم ہو پہلوان ہو آپ مانیں گے اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے اگر دلیل نہیں ہے تو کسی کی تصدیق چاہیے آیا علی نے یہ دعویٰ کیا تو کوئی تصدیق ہے کہیں تو آئیے چلیے دوسری کتاب میں دیکھتے ہیں ارجح المطالب عبداللہ عمر السری اپنی کتاب ارجح المطالب میں لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جناب سلمان فالسی سے یہ روایت ہے کسی اہرے غیرے سے نہیں ہے رسول نے فرمایا علی کے لئے یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اب رسول کہہ رہے ہیں نہ بوڑا کہنے کی ضرورت ہے نہ عورت کہنے کی ضرورت ہے نہ بچہ کہنے کی ضرورت ہے جس کی رسول تصدیق کر دے وہ سب سے پہلا صاحب ایمان ہے اور سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو مجھ سے قیامت میں مصافحہ کرے گا وَحَازَ صِدِّقُ الْاَكْبَرُ وَفَارُقُ الْعَاظَمُ یہ صدیقِ اَكْبَرَ ہے یہ فاروقِ عَاظَمَ ہے وَيَاسُوبُ الْمُومنِينَ مومنین کا سردار ہے وَالْمَامَرْفَالُوْ یاسُوبُ الْفُجَّارُ مَالْفَاجِرُونَ کا سردار ہے ایک سلوات پہیں محمد والے محمد لہذا عزیزانِ محترم علی نے دعویٰ کیا اَنَا صِدِّقُ الْاَكْبَرُ رسول نے کہا حَازَ صِدِّقُ الْاكْبَرُ لہذا دعویٰ ہے تو یہاں دلیل بھی ہے یہاں اس کی تائید بھی ہے عزیزو فقط ایک جگہ نہیں لیکن سلمانِ فازد ہر وقت یہیں گھوچے رہتے تھے وہ ان کے گھر کے تھے کہہ دیا ہے نا ہر وقت سلمان و مننا حل البیت سلمان ہم اہلِ بیت سے چلیئے دوسری حدیث اسی کتاب میں اور اسی جگہ دیکھیں یہ جنابِ ابو زر سے ہے ابو زر بھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے اسی کتاب میں اور بھی کتابوں کے نام ہے لیکن چونکہ یہ ہندوستانی کتاب ہے بڑی مشہور بہت مانتے ہیں بڑی مشہور بہت مانتے ہیں ارجح المطالب عوض اللہ عنہ برسری کی صفحہ نمبر تیئیس وہ بھی حدیثی سے صفحے پر جنابِ ابو زر فرماتے ہیں کہ مولاِ کائنات کے لئے رسول نے فرمایا حضا یہ علی حضا صدیق الاکبر یہ صدیقِ اکبر ہے والفاروق العظم اور فاروقِ اعظم ہے یہ فرق و بین الحق و باطل یہ حق و باطل کو علاقہ لگ کر دے گا عزیزانِ محترم علی نے دعویٰ کیا میں صدیقِ اکبر ہوں رسول نے گواہی دی علی صدیقِ اکبر ہے ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اے لوگوں تقویٰ اختیار کرو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ایک صادق مل گیا دوسرا کہاں سے تلاش کیا جائے نہ سمجھ میں آئے چلیئے مباہلہ کا میدان بھی دیکھ لیتے ہیں حضیزوں اشارہ کافی ہے ایک صلواتو ہے محمد و عالمہ یہ میدان مباہلات تھا کس لیے فقط جھوٹوں پر لانت بھیجنے کے لیے لانت بھیجیں تاکہ اللہ عذاب نازل کرے اور نسارہ بھی کتنے مطمئن ہیں کہ دیکھو یہ کس کو لے کے آتے ہیں بھئی سب کو پہچانتے ہیں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے ہم ہم مکہ سے مدینے آنے کے بعد ہم ہم کسی نے دلالی کی کسی نے کپڑا بیشنے کا کام کیا سب کے نام موجود ہیں جا کے تاریخ میں پڑھنے ہیں ایک صاحب نے تو ایسا کام کیا ہے کہ کوئی سیاہ تاریخ اس کام کو نہیں لیتی دیکھیں آپ انہیں کی کتاب میں جائیں گے تو ملے گا انہوں نے کیا کام کیا میں سب اشارہ دے دیا عزیزان مہدہ ہمیں یہ سب چیزیں نہیں پڑھتے لیکن چونکہ بیچ میں بات آگئی چلیے مباہلے میں چلیے نسارہ نجران نے کہا کہ دیکھو کس کو لے کے آتے ہیں سب سے بڑا عالم انہوں نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو ایدھا رسول نے کیا کیا سلمان امینا حلال بیت جاؤ سلمان خیمہ نہ سکر دینا میدان میں پلہ ٹانا ادھر مڑ کے دیکھنا بھی نہیں جس کو منہ اہلال بیت کا خطاب ملا ہو اس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ پلہ ٹانا ادھر مڑ کے دیکھنا بھی نہیں کتنی سخت منزل ہے اور ادھر نسارہ نجران نے فیصلہ کیا اور تو سب سے بڑا بہادر تھا آجائیں آگے آجائیں وہاں تھنڈک لگے گی چلے آ رہے ہیں اتنی دور سے وہاں نسارہ نجران نے فیصلہ کیا سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا میں جا کے دیکھوں گا پہچانوں گا کہ رسول کس کو لے کے آ رہے ہیں ایک مطبع آواز دی اگر اصحاب کو لے کے آئیں تو ہم آرام سے بحث کر لیں گے اس لیے کہ اگر اصحاب پر بھروسہ کریں تو سمجھ لینا اس میں کوئی دم نہیں آئے اور اگر اپنے گھر والوں کو لے کے آئے تو اس کا مطلب سچا ہے اسے یقین ہے کہ ہم فتح حاصل کریں گے اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا آتے ہوئے دیکھا کیا دیکھا رسول کے ساتھ دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ یوں بھی چھوٹے بچے معصوم کہہ جاتے ہیں جوہاں وہ تو جھوٹے ہوئی نہیں سکتے پیچھے پیچھے کون ہے آئے صدیقِ کبرا اس کے پیچھے کون ہے جس نے دعویٰ کیا انا صدیق الاکبار ان سے مباحلہ نہ کرنا اگر یہ اشارہ کر دیں لہذا ایک کو تو پایا تھا دعویٰ سے تین کو اور کہاں سے پایا مباحلے سے لہذا آواز دی قرآن نے تقویٰ اختیار کرو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ عزیزانِ محترم ہم نے صادقین کو پہچان لیا اگر صادق ہوتا فقط تو ہم بھی فقط علی کا دامن پکڑ لیتے چاہے چوتھے ہی نمبر پہ مامتے تو ہیں ہم بھی تو محرم کرتے ہیں ہم نے کسی سے کہا کہ ہم بھی تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں بھی کہیں نہیں لگاتے یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم ادھر بھی ہو ایک سلوات رہے ہیں محمد وعالی محمد جہاد عزیزانِ محترم ہم بھی کہہ دیتے ہیں نہیں صادقین ایک نہیں دو نہیں اس لئے گردو میں ہوتا ہے واحد جماع ہندی میں ہوتا ہے ایک بچن دو بچن انگریزی میں بھی شاید ایسے ہی ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا سنسکرد میں کتنا ہوتا ہے ایک بچن دو بچن بہو بچن بس ایسے ہی عربی میں ہے واحد تسنیہ جماع واحد کا مطلب ایک تسنیہ کا مطلب دو اور جماع کا مطلب کہیں تو سیغہ نہ واحد کا ہے صادق ہوتا نہ تسنیہ کا ہے جماع کا سیغہ ہے اس کا مطلب ایک سے کام نہیں چلے گا ایک گروہ ہے پورا تو ہم نے تو تین ہی کو پایا علی فاطمہ حسن حسین یہ چار تھے علی کو حدیث سے پایا ان کو میدان مباہلہ سے پایا تو ہم بارہ کیوں مانتے ہیں نہیں بارہ مانتے ہیں چلیے جلال الدین سیودی کی تفسیر در منصور میں چلتے ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا صادقین سے مراد علی ہے اور آئمہ بقیہ آئمہ ہے یعنی علی بھی ہے اور ان کی جو اگیارہ اولاد ہے وہ بھی ہیں ایک سلوات پر رہے ہیں محمد والے عزیزان محترم یادہ ہم صادقین کا دہمن پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ نے جملہ سنا کیوں جیتے ہیں صادقین کے ساتھ ہو جانے میں کیا مزہ ہے جیتے کیوں ہیں سرے ماتم کے لیے غم شبیر کے لیے ازاتاری کے لیے اگر یہ ہم سے چھن جائے تو ہماری روح نکل گئی صادقین کی میت دیکھیں گے جہاں لوگوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا موت کے میں لے چلتے ہیں چلیے کربلا کے مہدان میں چلیے گھر زندہ تھا نا پانی بھی تھا آرام بھی تھا سرداری تھی سب کچھ تھا بھائی نے سوچا شاید کل کی جنگ سے ڈر رہا ہے یہ ختم ناک جنگ ہونے والی ہے بیٹے نے پوچھا وہاں کیا بات ہے کہا چل پوچھتے خیمہ پر چل میدان میں آیا کہا ذرا غور سے سن کوئی آواز آ رہی ہے خسین کے خیموں سے فقط اس سنہ کی آدمی خسین کے خیموں سے آواز آ رہی تھی اللہ تش جانتا تھا سوات چھوٹا سا کافلہ ازادارو حر کا مسائب نہیں پڑھوں گا اور نہ اس سال میں مدینہ پہنچنے کا مسائب پڑھوں گا اس لئے مدینہ جب پہنچیں گے تو وہاں مسائب پڑھ دیا جائے گا چھوٹا سا کافلہ خسین کے طرف جا رہا ہے پسر سعید نے آواز دی کہ حر یہ کیا دیکھ رہا ہوں آواز دی پسر سعید اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں ازادارو آپ لوگ تاریخ سنتے رہتے ہیں بتائیے کربلا رکنے میں کیا حر نے کچھ مداخلت کی تھی یہ خطہ تو کی تھی کتنی بڑی خطہ تھی کہ اگر آپ فاطمہ کے لال نہ ہوتے تو ایسے ہی جواب دیتا امامت کی شان میں اتنا بڑا جملہ اور جب امام حسین کربلا رک گئے تو دوسری فوجیں کیسے آئیں تاہل سے بات ہے کسی نہ کسی نہ وہ نے تو یہی کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے آپ ہماری حدود مملکت سے نکل جائیے ہم آپ سے احراز نہیں کریں گے آپ چلے جائیے لیکن کربلا میں حسین کا گھوڑا رک گیا لیکن اس کے بعد دھور اپنے کو کتنا بڑا مجرم سمجھتا اندازہ لگائیں ہم سے کوئی خطہ ہو جاتی ہے معبود یہ میری غلطی کو معاف کر دے یہی دعا کرتے ہیں نا لیکن حسین کی خدمت میں جب ہر آیا ہے تو کیسے آیا ہے آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے ہاتھ مجرم کی طرح بندے ہوئے ہیں اتنا بڑا خطاکار ہوں اتنا بڑا گناہگار ہوں ہر سمجھ رہا ہے کہ میری خطہ ایسی نہیں ہے کہ جو معاف ہو سکے حسین سے آواز دے رہا ہے اے مولا کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے پر میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے آزاد ہارو اب ہر اپنے شروندگی کی وجہ سے مرنے کی اجازت چاہتا ہے لیکن کریم ابن کریم جملہ سنیں اے ہر جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے ایک ہزار لشکر کو پانی پھلایا تھا اس وقت حسین اتنا مجبور ہے کہ میرا مہمان بن کے آیا آزاد آرو واقعاً یہ واقعات جتنے بھی پڑھے جائیں جتنا بھی گہیا کیا جائیں کم ہے یہ حسین قتل ہو گئے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفا کوفا سے شام شام سے پلٹ کے کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچ گیا کتنی عذیتیں پہنچی کربلا میں جب کوئی سید سجاد سے پوچھی جب خیمے جل رہے تھے تو پھپی خیمے سے نکال کے لائی لیکن اب سید سجاد کے سامنے منظر کیا ہے پھپیاں پہنے خواتین سر پہ چادر رہیں امامت کی پہلی منزل ہے کم مصیبت تھی جلے ہوئے خیموں کی راکھ ایک طرف شہدہ کے جنازے ایک طرف ماں پہنے پھپیاں سر پر رہنا ہے ایک طرف اور یہ امام کی پہلی منزل لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا کوفے میں تمہشائیوں کا مجمع دربار میں لائیا گیا دربار سے قید خانے میں لگل بھیجا گیا اور اس کے بعد یہ قافلہ پندرہ محرم کو شام کی طرف روانہ کر دیا گیا اس لیے کہ جب پسر سعید نے خط لکھا اے یزید حسین کو قتل کر دیا ان کے گھر والوں کو قتل کر دیا خیمہ تہراج کر دیئے اسباب لوٹ لیا ان کے اہل حرم کو گرفتار کر لیا چادریں چھین لی سہر سہر دیار دیار گلی گلی کوچے کوچے ان کی تشہیر کی ان کی احانت کی جتنا کر سکتے تھو اتنا کیا اب تیرا حکم کیا ہوتا ہے تو یزید کا جواب لکھ ملتا ہے اے ابن زیاد یہ تُو نے اپنے شہر میں کیا ہے انہیں ہمارے شہر بھیجتے تیس محرم کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے لیکن بازار سے باہر روک دیا گیا سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ عذیت کہاں پہنچے میں نے حض کیا کربلا کا مسائب ایک طرف کوفے کی منزل ایک طرف لیکن سید سجاد نے اگر جملہ کہا شام 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 کا بازار شام کا دربار شام کا قید خانہ حضر دارو کوفے میں بھی بازار تھا کوفے میں بھی دربار تھا کوفے میں بھی قید خانہ تھا لیکن سید سجاد نے وہاں کا شکوا نہیں کیا شام کا شکوا کیا اس کا مطلب ہے کہ شام میں کچھ ایسی مصیبتیں پڑی جو زندگی بھر بھلائی نہیں جا سکتی اے ازادارو کوفے کا بازار تھا لیکن وہاں پانی لے کے آنے والی آئی عبداللہ ابن عفیب پیدا ہوئے حمداد پیدا ہوئے زینب نے خدبہ دیا لوگ مو پھیر پھیر کر روئے جانی پہچانی جگہ تھی کیا غلطی ہو گئی زینب نے بھی کہا قتل کر دیا اب رو رہے ہو دربار تھا ابن زیاد کا دربار تھا لیکن دربار میں کون تھا ابن زیاد تھا خدام تھے قیدی لائے جائے کون آیا تماشا دکھانے کے لیے زنجیروں میں جکا ہوا قیدی آیا امیر کو سلام نہیں کیا میرا امیر حسین ابن علی اس دربار میں ہے کہا یہ ہو نہیں سکتا تشت سے رومال ہٹایا حسین کا سر دیکھا انگرائیلی زنجیر ٹڑ گئی تلوار اٹھا لیا اے مختار تہر جاؤ حسین کا حمدرد دربار میں کھڑا ہو گیا سیدے سجاد نے روکا نگاہیں جھکا لو مختار میرے ذات بھیری ماں بہنے میں ازاد آلو قید خانے میں بھی زیادہ دن نہیں رکھا چاہتا تھا کتنی جلدی ان کو ہم بھیجھے تین دن کے بعد انہیں شام کی طرف روانہ کا دیا گیا بگر ہائے شام کا بازار سنیں گے آزاد آلو سنیں گے جب یہ بازار کے دروازے پر پہنچا ہے کافرہ روک دیا گیا کیوں آئینہ بندی ہو رہی ہے آزاد آلو تصور کریں آئینہ بندی ہے کیا چیز چاروں طرف بڑے بڑے شیشے لگائے گے جو اہلِ حرم کو سیدھے نہ دیکھ پائے انہیں شیشوں میں دیکھ لے اور ازاد آلو اہلِ حرم کا کیا عالم ہے ابھی تک اپنے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے نا اب شیشوں میں پوری صورتیں ہیں تماشائیوں کا مجمع ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی کورے بھیگ رہا ہے کوئی صدقے کے خجور بھیگ رہا ہے صدقے کے خور میں بچے موں میں رکھ لیتے ہیں سیدے سجاد ارے ہم سید ہیں ہم پر صدقہ حرام ہیں اے ازاد آلو جو زیارت کرنے گئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کتنا بڑا بازار ہے صبح کو یہ کافلہ بازار میں داخل ہوا دربار کے سیڑھیوں تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی کیا آپ گزر گئی اہلِ حرم پر پورا دن یہ کافلہ ناکوں پر کھڑا رہا اے ازاد آلو اس کے بعد جب دربار میں پہنچا تو ابھی دربار کی سیڑھیوں پر روک دیا گیا کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے سات سو کرسی نشین بلائے تھے سنتے ہیں ناظریف یہ کرسی نشین کرسی نشین یہ تھے کون؟ ہر آدمی سڑک پر تماشا دیکھنے نہیں جاتا کوئی آ رہا ہو شریف نہیں جائیں گے امیر نہیں جائیں گے روحشہ نہیں جائیں گے پڑھے لکھے بھیڑ میں نہیں جائیں گے یزید نے بھی دیکھا یہ لوگ وہاں تماشا نہیں دیکھنے جاتے تو تم ہمارے دربار میں آ جاؤ رات وہاں پر کافلہ کھڑا رہا جب دربار آ راستہ ہو گیا سات سو کرسی نشین آ کے بیٹھ گئے اہلِ بیت کا لٹا ہوا کافلہ دربار میں لے جایا گیا کوفے میں اے یہ حال نہیں تھا ازادہ روح سات سو روحسہ سات سو صرفہ سات سو پڑھے لکھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کس کا تماشا دنیا کا جو شریف ترین خاندان تھا اور یہی وجہ تھی جب انہیں پتا چلا کہ یہ آلِ محمد ہے سب اٹھ کے چلے گئے کوئی نہیں رکا یزید آلِ محمد کا تماشا دیکھنے کے لئے بھلایا تھا اے ازادہ روح یہ کون ہے زینب ہے یہ سکینہ ہے زینب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کیا کیا حادثات گزرے ہیں کنیز کھڑی ہو گئی نہیں نہیں ہو سکتا اور آخر میں شن نے تازیانہ اٹھایا مارنا چاہتا تھا ایک مدوہ حبشی غلاموں کی طرف دیکھا جو تلوارے لیے ہوئے کھڑے تھے آوادی تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے قبیلے کی عورت پر تازیانہ لگایا جائے ساتھ سو تلوارے نکال آئیں جزاؤکم رب حیرت جزاؤ اے عزادارو زینب نے مدینہ کا روک کر لیا اے نانا اے کنیز کے لیے اتنی تلوارے اے قافرہ قید خانے میں مقیشت کر دیا گیا کیسے واقعات گزرے عزادارو ایک ملتبہ ہند ملنے آئی عالم کیا ہے زینب چھپ گئی ہم کو نہ دیکھنے پائے کیسے سامنا کیا یہ قید خانے شام تھا کیا یہ بھولایا جا سکتا ہے کہ زینب نے ہند سے کس عالم میں ملاقات کی نہیں عزادارو شام 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 عزادارو کیا سید سجاد یہ بھولا سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہت کریاں پہنوں میں بیڑیاں گلے میں غازاتوں اور ہاتھوں پر پہن کا جلازہ رہا کر دیئے گئے لٹا ہوا قافلہ چلا نہیں پہلے بھائیا کی مجلس کریں گے اے عزادارو سات دن تک شام میں مجلس ہوئی سات دن تک جب شام میں سات دن تک مجلس ہوئی یہ اہلِ حرم ابھی تک نہیں روئے تھے زینب کی آنکھوں پر کسی نے آنسو نہیں دیکھا سیدہ سجاد کی آنکھوں میں کسی نے آنسو نہیں دیکھا اس لیے کہ زینب اگر جنگ کے مرحلے پر تھی جب تک فتح حسینی کا اعلان نہ ہو جائے جس وقت یزید نے اپنی شکست مان لی جاؤ تمہیں آزاد کیا ایسے نہیں جاؤں گی پہلے اعلان کروں گی مسند لگائی بیٹا سیدہ سجاد بیٹھو سیدہ سجاد بیٹھ گئے اے میرے لال تیرا بابا مارا گیا تیرا بھائی مارا گیا تیرے بھتیجے مارے گئے تیرا چچا مارا گیا ہم نے ابھی تک پرسا نہیں دیا اے بیٹا بابا کا پرسا لے لو بھئیہ کا پرسا لے لو چچا کا پرسا لے لو سیدہ سجاد نے آوا دی اے پھوپی اممہ بھائی کا پرسا آپ کو بھی ہو بیٹوں کا پرسا آپ کو بھی ہو ہزار داروں سات دن تک یہ مجلس ہوئی شام میں جب سات دن تک مجلس ہوئی تو جب یہ لٹا ہوگا کافلہ کربلا پہنچا ہم ذرا بتائیں کتنے دن مجلس ہونی چاہیے آج بھی ہم کربلا چاہتے ہیں تو وہاں سے دل نہیں کہتا آنے کے لیے لیکن کربلا جب یہ پہنچا کافلہ پہنچا پی بیوں نے اپنوں کو قبروں پر گرا دیا تیسرے دن سیدہ سجاد کہتے ہیں اے پھو بھی اممہ بی بیوں سے کہیے تیار ہو جائیں چلیں مدینے اے بیٹا کیا بات ہے اے پھو بھی اممہ یہاں عالم یہ ہے جب پانی آتا ہے تو کوئی پیدہ نہیں علی اکبر یاد آتا ہے ازگر یاد آتا ہے اب پاس یاد آتے ہیں نہ کوئی کھانا کھاتا ہے نہ کوئی پانی پیدہ ہے اے پھو بھی اممہ اگر یہ آئے زہر ہے تو ہر قریب یہ دارے پھانی کو چھوڑ کے ہم کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے تین دن کے اندر یہ قافلہ مدینے کے لیے تیار ہو گیا سب ناکے تیار ہیں اے ازہ دھرو بھی آپ ہماری کی زیارت کریں گے سب ناکے تیار ہیں آخری منزل ازہ دھرو ایک ناکہ خالی ہے اس میں وہ بی بی موجود نہیں ہے وہ کس کا ناکہ تھا وہ رباب کا ناکہ تھا زینب حسین کی قبر پر پہنچی دیکھا رباب رو رہی ہے اے بھابی چلیے مدینے قافلہ جا رہا ہے ایک مطبع رباب نے کہا اے شہزادی آپ جائیں ہمیں یہی رہنے دیں کہا بھابی چلیے ایک مطبع جب زینب نے اسرار کیا تو رباب کہتی ہے اے شہزادی ایک بات کہیں برا تو نہیں مانیں گی کہا بھابی کہیے برا کیوں مانوں گی آواز دی اے شہزادی آپ کے لال کربلا میں شہید ہو گئے مگر آپ مدینے جائیں گی اب دل لہ جا پر موجود ہیں اللہ نے دو بچے دیئے تھے ایک قید خانہ شام میں ہے ایک کربلا میں ہے میرا شوہر کربلا میں ہے مدینے جاکے کیا کروں گی شہزادی اللہ حضرت اللہ اللہ اللہ